مام دوستوں کو میرا سلام اچھا بہت سے دوستوں کا میرا کامنٹس آ رہے تھے ہیں یار ایس ای پی سی ایل پی سی یا ڈی پی سی کا جو انٹروی ہوگا اور کیسے ہوگا اور کیا طریقہ کار ہوگا کہ اس پہ ویڈیو بنا دیتا ہے کہ ہم تیاری کر سکیں اچھا اس میں سے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے تو سب سے پہلے میں بولتا ہوں آپ کی پرسنلٹی پرسنلٹی مطلب آپ کیسے ڈریسنگ کر کے جاتے ہیں سب سے پہلے ڈریسنگ آپ کی لکوائز ہونی چاہیے تاکہ سامنے والا جو انٹرویو لے وہ آپ کو جج کر سکے کیا اچھی پرسنلٹی ہے اس کی مہین چیز ہوتی ہی پرسنلٹی آپ کی تو پرسنلٹی پر آپ 20 پرسن آپ سیلیکٹ ہوتے ہو اچھا اس کے اندر آپ پینشٹ پین کے جا رہے ہیں تو آپ شوز ہونے چاہیے چپل نہیں ہونے چاہیے اور اگر آپ کمشلوار پین کے جا رہے ہیں تو واسکٹ لازمی ہونے چاہیے یا پشاوری چپل یا ادھر آپ جو بھی چپل مطلب اور بال کٹنگ ہونے چاہیے نیلس آپ کے کٹے ہونے چاہیے اور پیٹنے اٹھنے کا طریقہ آپ کو پیٹیں تو آرام سے گبران نے کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ انٹر بھی کے لئے جا رہے ہیں کوئی آپ جنگ پہ نہیں چاہ رہے ہیں صحیح ہے اور دورشی پڑھتے رہی گا اچھا یہ آپ کیوں گئی پرسنلٹی اور اب ایس او پہ آپ بول رہے ہیں ایسے کون کون سا سکتے ہیں دیکھیں ایسے وہ آپ سے کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں باقی ایس ای سب سے پہلے ایس ای کا میں لازم بڑھ رہا ہوں پی سی ایل پی سی ڈی پی سی کا نہیں ہے یہ ایسے مائی ہو بھی سین پولیس مائی لو قائدہ زم اللہ مقبل یہ جو پانچ ایسے ہیں نا ان میں سے پچاس پرسنٹ آپ یہ آنے کے چانسے ساٹھ سے پچاس پرسنٹ کیونکہ یہ ہر انٹرویو میں ہوتے ہیں صحیح ہے سین پولیس کی امار نے ایسے لکھوا سکتے ہیں مائی ہو بھی میری عادت کیا ہے تمہاری عادت مائی لائف تمہاری زندگی پہ کیا ہے اس پہ اسے لکھو قائدہ زم پہ لکھو کیا اللہ مقبل پہ لکھو اچھا جنرلولیج کے سوال جنرلولیج کے کون سے سوال آتا ہوں گے جنرلولیج کے میرے پاس پی ڈی ایف پڑھا ہوا ہے وہ آپ ایس ای پی سی ایل پی سی ڈی پی سی انٹرویو بک میرے پاس پڑھی ہوئی ہے اگر وہ آپ لینا چاہتے ہیں اس نمبر پہ میرے سے رابطہ کر لیجئے گا کال نہیں لگے گی اس پہ آپ وٹس اپ پہ ہی رابطہ کر سکتے ہیں میرے سے اچھا اس کی جو بک کی جو پیز ہے وہ آپ ایزی پیسہ کریں گے مجھے جس کی کیماتے پچاس روپے صحیح ہے وہ اس کینشورٹ ایزی پیسہ کے وہ مجھے کر کے آپ مجھے وٹس اپ پہ کریں گے آپ اپنا جس میں اپلائے کر رہا ہے ایل پی سی پہ یا ڈی پی سی پہ کر رہا ہے اے سی پہ کر رہا ہے یا پی سی پہ کر رہا ہے تو وہ آپ مجھے لکھیں گے اور آپ کا انٹرویو کب ہے صحیح ہے وہ آپ مجھے ڈیٹیل لکھیں اور سکین شوٹ بجیں گے پچاس روپے سینڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں فی سبل اللہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں میرا یہ مقصد ہے یہ آپ پاس ہو جائیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کبھی آپ بولنے ہیں یار یہ پیسے میں بکو پرچیز دے رہا ہے اس کا نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ مجھے ویسے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ویسے بھی سینڈ کر دوں گا کوئی ایشو نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بہن یا میرے بھائی جس پر انہیں بھی اپلائے کر رہا ہے وہ سیلیکٹ ہو میری کوشش یہ ہے اور میرا جو اندازہ ہے نا جو پس آئس پرسن وہ آپ سے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ صرف آپ کا نام آپ کے فالد کا کیا ڈاکومنٹس ویریفائے ہوں گے اس سے زیادہ وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے پچار پسن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے جنرل علیچ کر لیں کیونکہ سیٹے کا میں لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں زیادہ ہیں سو یہ کینٹیڈیٹ زیادہ ہیں شاید ہوج بھی جائے شاید وہ سیٹے بڑھا دیں تو پھر وہ آپ کو سیلیکٹ کر دیں اب اس میں سے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے میں آپ کو یہ بلوں وہاں کچھ اور ہو اس لیے میں کچھ بھی نہیں بول سکتا صرف ہم آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ جو کوشن آنسر ہو سکتے ہیں بندہ اپنی تیاری فل کر کے جائے تاکہ وہاں مایوس نہیں ہو یہ نہیں سوچے کہ اب یہ کر چل یہ ہو جاتا تو ہم یہ ہو جاتے ہیں اس لیے بندہ اپنی تیاری کر کے جائے اگر وہ آپ سے والد کا نام کے ڈاکومنٹس کی مطالق ہے ایف آرسی یا ایئرشپ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ کو بلتے ہیں جاؤ بیٹا انٹروی ہو گیا تو آپ کو دور اچھی بات ہے اگر وہ آپ سے سوالات کر لیتے ہیں وہاں پر اور آپ کے تیاری نہیں ہوتی پھر وہ آپ کو وہاں مایوسی کا شکار ہو جائیں گے کہ آج ہم تیاری کر چکے ہوتے تو شاید ہم سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اس لیے شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور یہ ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے کومنٹس میں ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ایس آئی پی سی ڈی پی سی ڈی پی سی ڈی پی سی کے انٹرویو کے لیے آپ کوئی ویڈیو منا دے تیاری شدہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ایسی پیسے اکاؤنٹ نہیں منا ہوا ہے ایکس وائی زیٹ اس نمبر پر آپ اس کے لیے شورٹ بھیجیں مجھے ٹوٹل اپنا ڈیٹا لکھ کے میں آپ کو سینڈ کر دوں ہوں کوئی زبردہ سے نہیں ہے یہ کوئی پچاس ہوتے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ صرف ایک رکوائرمنٹ رکھی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے فی سب اللہ یہ آپ کو اویلیو ہے اوپک اور ڈکھومنٹس سب اللہ شاید چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں کے پاس پہنچیں شکریہ اللہ حافظ